جنگل میں ٹرین کے انجن کے چپیٹ میں آنے سے ایک نر ہاتھی کی دردناک موت ہو گئی جبکہ ایک ہاتھی کا بچہ گمبی روپ سے گھائر ہو گیا جس کا اپشار کیا جا رہا ہے ٹانڈا رینج کے جنگل سے نکل کر ریل پٹری کروس کرتے ہوئے نر ہاتھی کی ٹرین کے انجن سے ٹکرانے سے دردناک موت ہو گئی جبکہ اس کے ساتھ چل رہا قریب نو مہینے کا مادہ ہاتھی اس گھٹنا میں گمبی روپ سے گھائر ہو گیا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچے گھولا رینج کے ون شیطر ادھیکاری چندن سنگھ ادھیکاری نے گھائل ہاتھی کی بچے کا ریسکیو کر اسے اپشار کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ون ویواغ کے ایز ڈیو آنیل کمار جوشی کی دیکھ ریکھ میں ڈاکٹروں کی ٹیم ہاتھی کی بچے کیا اپشار کر رہی ہے ڈیو آنیل باط کی گھولا رینج کے انترکت ایک نر ہاتھی کے اکسٹرین سے اکسٹری میں چی جjoint پراب کرو ہوئی تھی ساتھ ہی ایک جو کار اب ڈیو ہاتھی کاف تھا وہ بھی وہاں پر کھوڑا گھائل عباسکہ میں ملا تھا تو کار اب ڈیو ہاتھی پر کاف کو ہم نے پتکار شلکہ میں ملتے ہی رسکی برا دیا گیا جس کا مردنیرین کی اپستیدھی میں ٹیٹھنڈ کیا جا رہا اس کے علاوہ جو امرت ہاتی ہے اس کے علاوہ جو امرت ہاتی ہے لگ بھلت امروز کی 14-15 ایر کے آس پاس ہے اس کا پوشٹ مانتھم کی کاروائی کی جائے گی اور اگریم اس کیس میں جو بھی مطلب ترین سے کٹنے کی جو بھی ایسے انگیر یہ صورت میں ملی ہے اس کا اکارڈنگ اس میں جو بھی بھی کاروائی ہے کی جائے گی اٹھ کے ورود ترین چنیت کی جاری ہے اور لوکو پائلٹ کے ورود مفتن درجی کیا جائے گا نر هاتی کے عمروز کی 14-15 ایرہ جو کہ عمرت پائے گئے ہیں جو گھائل ہے وہ کھمیل کاف ہے جس کے عمروز کی 8 سے 10 ماہ کے بیچے حاتی کا عبادی کے چھتر میں آنا ہے اور کئی کاران ہے اس کے ابھی اس کاران کے جو جو یہ جو گھتنا ہوئی ہے اس کے کاران کا جانچ کے اپنا вм饱 کی پرادا چھلتا ہوئی ہے اگر کو سوچنا ملی کہ وہ مادہ ہے ینگ ہے اور دیکھتے ہیں بھی اس میں مارے اگر ترین سے کیونکہ اگل میں دلے ہمک ہے کہ میں کیوں کہ انجری لگ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو